بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحبی و بارک و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ دوستو آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کے سابق آرمی چیف اور فوجی ایڈمنسٹیٹر فیلڈ مارشل جنرل عجوب خان کے مقبرے پہ جو کہ حریبور کے نوائی گوہ ریانہ میں واقع ہے دوستو فیلڈ مارشل جنرل عجوب خان انیس سو سات کو صوبہ کے بی کے کے شہر حریبور میں پیدا ہوئے ابددائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علیگرڈ مسلم یونیورسٹی میں آلہ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد بریٹش آرمی کو جوائن کیا اور آرمی کے مختلف عدوں پہ فائز رہے جنرل عجوب خان کو دوسری جانگ عظیم لڑنے کا بھی موقع ملا انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان آرمی کو جوائن کیا اور انیس سو اکاون میں پاکستان آرمی کے کمانڈر انچیف بن گئے انیس سو تریپن سے لے کر انیس سو اٹھاون اسوی تک فوجی سربراہ ہونے کے باوجود سویلین حکومت کے اہم عوضوں یعنی وزیر دفاع اور ہومنسٹر کے فرائز بھی انجام دئیے دوستو سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو ملک میں پہلا مارشل لا لگا اور جنرل عجوب خان پہلے فوجی ایڈمیریسٹریٹر بن گئے دوستو جنرل عجوب خان کے دور حکومت میں انیس سو پینسٹھ اسوی میں انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی گئی جس میں انڈیا کو شکست فاش ہوئی اس کے علاوہ انیس سو پینسٹھ اسی میں ہی سرداتری الیکشن ہوئے جس میں مطرمہ فاطمہ جنہاں کو ہرا کر جنرل عجوب خان ملک کے صدر بان گئے دوبارہ انیس سو سٹھ سٹھ کو دوبارہ الیکشن ہوئے اور دوبارہ دوسری بار صدر منتخب ہوئے انیس سو انکتر میں ملک میں مہنگائی کی وجہ سے ہونے والے عوامی اتجاج کی وجہ سے جنرل عجوب خان نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا پاکستان کا سب سے بڑا تردیلہ ڈین اور وفاقی دار الحکومت کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنا عجوب خان کے کریڈٹ میں شامل ہے انیس سو چوہتر عیسوی میں سٹھ 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 سال کی عمر میں وفات پائی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے جنرل عجوب خان کے بیٹے گور عجوب خان بھی سیاست میں سرگرم رہے اور قومی اسمبلی کے سپیکر بھی رہے اور وفاقی وزیر خارجہ بھی رہے اس کے علاوہ یوسف عجوب خان جو کہ سبائی سیاست میں بہت متحرک سیاستدان ہے اور گور عجوب خان کے بیٹے عمر عجوب خان وہ بھی سیاست میں متحرک ہیں اور وفاقی وزیر مملکات برائے خزانہ بھی رہے دوستو ترین فیملی کی گریفت آج بھی ہری پور کی سیاست پر بہت مضبوط ہے اور یہ خاندان عجوب خان کے بعد سیاست میں انتہائی نمائع کردار ادا کر رہا ہے یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ترین فیملی کا آبائی قبرستان ہے یہاں پہ جنرل عجوب خان ان کی والدہ ان کے والد ان کی بیوی اور ان کے خاندان کے لوگوں کی قبریں ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہترین جگہ ہے اور سکون جگہ ہے اور یہاں پہ ساتھ ہی جنازہ گاہ بھی بنی ہوئی ہے اور یہ بلکل ریانہ روڈ جو ہے گاؤں ریانہ کی طرف جاتا ہے اس کے بلکل روڈ کے کنارے پہ یہ عجوب خان کا مقبرہ ہے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں انشاءاللہ آن قریب نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ